اسلام علیکم آج کے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ بہت سے پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہ چائنہ جاتے ہیں اور اس وقت چائنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایم ایس اور پی ایش ڈی کے سکولر شیفز جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کانٹیبیشن یا جو ایک سیگمائن ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کو ملتا ہے لیکن وہاں پہ ایشو جو آ رہا ہے چائنہ میں وہ ہے کہ آپ ایک اچھا پی ایش ڈی سپروائزر جو ہے وہ کیسے ڈھون سکتے ہیں جو لوگ وہاں پہلے پی ایش ڈی کر رہے ہیں ان میں سے بہت زیادہ لوگ انہیں یہ پرابلم فیس کی ہے جب ہمارے پاس ایک سکولرشپ کی اپرچنیٹی بھی ایویلیبل ہے تو کیوں نہ کسی اچھے سپروائزر کے ساتھ کام کیا جائے تو اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے تو جو چیلنجز ہیں جو اس وقت اپرچنیٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ سولہ ہزار سے تقریباً پچیس ہزار تقریب ایم ایس اور پی ایش ڈی سٹوڈنٹس پاکستان کی جو ہیں وہ چائنہ میں پڑھ رہے ہیں اور ایم ایس اور پی ایش ڈی سکولرشپ بھی وہ لے رہے ہیں ان میں مختلف قسم کے سکولرشپ ہیں جنہ میں سب سے اہم جو ہے وہ چائنیز سکولرشپ کونسٹ ہے وہ آپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ وان میلڈ وان روڈ سکولرشپ بھی ہے اب جو ہے وہ کوئی اور کچھ ڈسٹر گورنمنٹ کے سکولرشپ پروینشنل گورنمنٹ کے سکولرشپ بھی آتے ہیں یونیورسٹیز کے سکولرشپ بھی آتے ہیں تو سکولرشپ کے حوالے سے اس وقت چائنہ جو ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا حب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی ایم بیجنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت سے جونئرز ہیں پاکستان میں جو پی ایش ڈی کے لیے چائنہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو سپروائزر ڈھونڈنے میں جو ہے وہ کچھ پرابلمز یا مسائل کا سامنا ہے جس پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر زیادہ تر چائنیز یونیورسٹیز نے اپنی ویب سائٹس انگلیش شمیر میں رکھی تو ہوئی ہیں لیکن وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی وہاں پہ اپ ڈیٹ انفرمیشن نہیں ہوتی وہاں پہ سپروائزرز کی پروفائل نہیں ملتی ڈپارمنٹس کے بارے میں بڑی بینڈم سی انفرمیشن ملتی ہے تو چونکہ وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو اسی لیے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ سرچ نہیں کر پاتے کہ کون کون سے ڈپارمنٹس ہیں یونیورسٹی کے اندر اور ہر ڈپارمنٹ کے اندر کون کنی ریسرچ ایڈیا پہ کام ہو رہا ہے اور اس ریسرچ ایڈیا کی کنسرنڈ کتنے پروفیسرز جہاں وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے پروفیسرز کی پروفائل بھی جو ہے وہ بھی نہیں ملتی تو جس سے جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈیلیمنٹ پی ایچ ڈی سپروائزر جو ہے وہ کون ہوگا اس کی فردر پروفائل کیسے سرچ کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ پوٹینشل سپروائزر ہے بھی یا نہیں لیکن اس کے ساتھ جو ان کی مین ویب سائٹ ہے بیسکلی وہ چائنیز میں آپ مینٹین کرتے ہیں وہ اپ ٹو ڈیڈ ہوتی ہے لیکن ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ چائنیز پڑھنا یا سمجھنا جو ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس یا لوگوں کے لئے ایک ایسیو ہے اس میں جو پروبلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسمیچ سپروائزر کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس کو آپ بہت سے پیرامیٹرز پر ہم بات کریں گے کہ ایک اچھے سپروائزر کی کالیٹیز کیا ہوتی ہیں تو اسی میں مسمیچ ہوتا ہے مسمیچ کو فیلحال آپ اس طرح سے سمجھنے کہ جی اس کی جو اس کا ریسرچ ایریا ہے وہ شاید آپ کے ایم ایس کے ریسرچ ایریا سے مختلف ہے فارغیمپل آپ یہاں سوائل کیمسٹری میں یا سوائل بائیو کیمسٹری میں کام کر رہے ہیں لیکن آگے جو آپ کو بندہ مل رہا ہے وہ کام تو کنٹیمنیشن میں کر رہا ہے یا انوارمنٹل انجنیرنگ میں کر رہا ہے لیکن اس کا مین فوکس جو ہے وہ کائٹیلیٹک ڈی گریڈیشن ہے تو یہ ایک بلکل دیفرنٹ سینیریو بن جاتا ہے آپ سوائل مایکرو بیالوجی کے ہیں آپ نے مایکروبز کے ساتھ کنٹیمنیشن ریموور کی ہے لیکن آپ کا سپروائزر جو ہے وہ کامیسٹ ہے وہ کامیسٹری کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو یہ مسمیچ جو ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمز آ جاتے ہیں آپ کی چونکہ سکلز نہیں ہوتی تو بہت زیادہ لمبا ٹائم آپ کو وہ سکلز حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے پھر اسی میں سٹریس مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے اور مسائل بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو پرڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کی اس طرح سے سسٹینڈ نہیں رہتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایم فل کا کام کسی اور فیلڈ میں ہے آپ پی ایچ ڈی کسی اور فیلڈ میں کرتے ہیں کر تو لیتے ہیں آپ کو سکلز سکھائی بھی جاتی ہیں پیپرز بھی آ جاتے ہیں لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ لانگ ٹرم یا ایک فوکسٹ آپ کی سکلز ان اپرٹیکلر ایریا وہ شاید نہیں ہو پاتی اگر آپ مایکرو بیالوجی کو پانٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ کی سکلز ہیں وہ زیادہ امپروو ہو جاتی ہیں آپ کے لیے پوسڈاک اور فکیلٹی پوزیشن میں آ کے پیپر لکھنا اچھے پروجیکٹس کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ بیالوجی سے سڈن شفٹ کرتے ہیں کیمسٹری کی طرف اور وہ بھی کیٹالیسٹ سائنس کی طرف تو وہاں پہ چونکہ آپ کے پاس بیگرانڈ نالج انڈرگریڈ میں نہیں ہے ماسٹر میں بھی نہیں ہے تو یہاں قدم پی ایچڈی میں آپ چیزوں کو کرنا تو سیکھ لیتے ہیں ایکسپریمنٹ کرنا اور ریزلٹس لینا لیکن جو اس کی بیگرانڈ نالج ہے تھرائٹیکل نالج ہے اس میں چونکہ آپ کی سٹریند نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے آپ کی پرڈکٹیوٹی اور فیوچر ریسرچ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے اس میں جو اور ایشوز آتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی پی ایچڈی ڈیلے ہو جاتی ہے چونکہ آپ وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کی پی ایچڈی ڈیلے ہوگی سٹریس ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے سپروائزر کا یہ ہوتا ہے کہ پیپرز آئیں آپ وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز irrelevenسی کی بھی ہے بعض اوقات وہی بات سوائل مائکرو بیورجی سے آپ کیمسٹری یا کیمیکل انزیننگ میں لینڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو بھی آپ کا ڈیگری ٹائٹن بھی بعض اوقات وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اور یہ بہت سے سٹوڈنٹس کو چائنہ میں جو ہے وہ اس قسم کے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل آپ کچھ لوگوں نے یہ ڈھونڈا ہے جیسے بہت سے فیس بک کے اوپر بھی گروپ سب پاکستانی سٹوڈنٹس کے ہیں ان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے سارے ڈپارمنٹس کے اندر جتنے اویلیبل پی ایچ ڈی سپروائزرز ہوتے ہیں ان کی لسٹ آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے ایک انسیڈ اوف لسٹ جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر پاتی اس میں آپ کو کچھ اور بھی انفرمیشن چاہیے بیسک انفرمیشن چاہیے تاکہ آپ ایک میچ کر سکے کہ کیا آپ کی آپ کا پریبیس بیرگراؤنڈ اور ریسرچ ایکسپرٹیز اور ریسرچ انٹریسٹ آپ کی پروسپیکٹیف سپروائزر سے ملتے ہیں تب ہی آپ ریسرچ کے اندر ایکسل کر پائیں گے ورنہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تو شاید لے کے آ جائیں لیکن میں نے جیسے پہلے ارس کیا کہ فیوچر میں آپ کو سپروائزر کو ڈھونٹنے کی پوری دنیا میں بھی یہی چلتی ہے لیکن چائنہ میں سپیسیفکلی جو لینگویج بیریئر کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ یو ایس میں یا باقی دنیا میں آپ کو اچھی انگلیج ویب سائٹس مل جاتی ہیں یونیورسٹیز کی جہاں سے آپ پروفیسر کے پروفائل پڑ سکتے ہیں اسے مزید سرچ کر سکتے ہیں لیکن چائنہ میں یہ کچھ ایشیوز ہیں چائنہ میں جانے کے لیے آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ چائنہ میں بہت تھاؤزنڈز آف یونیورسٹیز ہیں اس میں ٹاپ ٹیئر کی یونیورسٹیز بھی ہیں پھر میڈر ٹیئر آ جاتی ہے اور پھر سب سے آخر تھرڈ ٹیئر بھی آ جاتی ہے باٹم ٹیئر بھی آ جاتی ہے جس کے اندر یونیورسٹیز تو ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں پروفیسرز بھی ہیں لیکن آپ کو جو چیز میں رکمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ چائنہ کی ٹاپ رینک یونیورسٹیز کے اندر جائیں اگر آپ نے پریویس کچھ نیوز وغیرہ دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ چائنہ کی بہت سی یونیورسٹیز اس وقت ٹاپ ہنڈر کے اندر اگزیسٹ کرتی ہیں اور باقی یونیورسٹیز بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس رینکنگ لسٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہیں اس کا آسان سا حل جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ سب سے جو ریلائیبل یونیورسٹی رینکنگ ہے وہ کیو ایس رینکنگ ہے آپ کیو ایس رینکنگ جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو چیک کر لیں اس میں ٹاپ ہنڈرڈ یا ٹاپ تھری ہنڈرڈ تک بھی میں کہتا ہوں کہ اچھی یونیورسٹیز ایگزیسٹ کرتی ہیں تو آپ ان میں چائنیز یونیورسٹیز کی لسٹ بنا لیں وان دو تھری کے حساب سے آپ ان کے رینکنگ دے رہیں تو اس سے آپ کو یہ اکراف آئیڈیا ہو جائے گا کہ کونسی چائنیز یونیورسٹیز جو ہے وہ ووائڈ میں ٹاپ رینکنگ پر اوپر ہیں اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ پروپورشنل ہے جتنی کو یونیورسٹی رینکنگ میں اوپر ہے اسی حساب سے اس کے اندر آر این ڈی کلچر فنڈنگ اس کی فیکالیٹی کی کوالیٹی ریسرچ پوجیٹس ریسرچ پبلیکیشن ایوریٹن وہ پروپورشنل ہے یہ ایک سیمبل رول ہے کیوئیس رینکنگ کے ساتھ آپ ٹائمز ہائر ایڈوکیشن رینکنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں مورالی سیم ریزرٹس آپ کے سامنے آئیں گے اس کے علاوہ ایک شنگھائی رینکنگ بھی موجود ہے جس میں چائنہ کی یونیورسٹی زیادہ نمبر میں اویلیبل ہوں گی اور فائنلی اگر آپ ان تینوں رینکنگ کو بھی نہیں دیکھتے تو آپ گوگل میں ہی سرچ کریں کہ ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز ان چائنہ میں نے پہلے ارس کی ہے کہ چائنہ میں تھاؤزنڈ آف یونیورسٹیز ہیں تو ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز are still a good choice ان یونیورسٹیز کی رینکنگ کے حساب سے آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کی پریویس پروفائل بھی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی فر ایجیمپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑڈ کیریر ایمیس تک جو ہے وہ اچھے آ رہے ہیں جی پی بھی اچھا ہے ریسرچ ریتیسز بھی آپ نے اچھا کیا ہے آپ نے پروجیکٹ میں بھی کام کیا ہے پبلیکیشن ایکار پبلیکیشن بھی آپ کی ہے تو دین ایڈ سیجیسٹ کہ آپ کو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ جانا چاہیے تاکہ آپ اپنے ٹیلنگ کے ساتھ بھی انصاف کر سکے اور آپ کا ٹیلنگ جو ہے وہ آپ کو اتنی ہی پرپورشنل آؤٹ پوٹ جو ہے وہ دے سکے اب اگر ٹاپ رینکنگ میں بات کریں گے جتنا میں جانتا ہوں شنخوا یونیورسٹی ہے پیکنگ یونیورسٹی ہے وہان یونیورسٹی ہے شنگائی جیاؤتان یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نانجن یونیورسٹی ہے ساؤتیسٹ یونیورسٹی ہے ساؤت سدرن یونیورسٹی سدرن چائنہ یونیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی کے نام سے ہے چائنگیز اکیڈمی آف سائنسز کا ایک بہت بڑا نیٹورک وہاں پہ اویلیول ہے تو یہ ساری یونیورسٹی جیسے ہیں جو بڑی ویل مون ہیں ٹاپ رینک یونیورسٹی میں جانے کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ ان کی انٹرنیشنل کلیوریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے شنکوا یا پیکنگ وہاں پہ روٹین میں جو ہیں وہ پروفیسرز امریکن یونیورسٹی سے کالیفورمیا سے ایمائی ٹی سے آورڈ سے اچھے اچھے اداروں سے یورپ سے وہ وہاں آتے ہیں ایکسچینج کے اوپر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے نیٹورک بنتا ہے آپ اگر وہ لیکچرز اٹین کرتے ہیں تو پھر آپ کا ویجن اٹومیٹکلی امپروو ہوتا ہے تو اس انٹرنیشنل کلیوریشن کو ٹاپ رینکنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک کورلیشن وہاں پہ موجود ہے تو جتنی آپ اچھی رینکی یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو ایک ایڈیشن ٹو یونیورسٹی رینکنگ آپ کو ایک ایڈیشنل ایڈوانٹی یہ ملے گا کہ آپ وہاں اچھے فورن پروفیسرز کے ساتھ جو ہے وہ نیٹورک کر پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نیٹورک یا ایکسچینج کے طرح آپ اس یونیورسٹی میں کچھ پارٹ ٹائم سٹے کے لیے چلے جائیں یا وہی آپ کا جو جو آپ کا ایکسچینج پروفیسر ہے اس کے ساتھ آپ کے ٹرمز اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہی آپ کو پوسٹ ڈاک آفر کر دے تو اس طرح سے یہ آپ کے لیے اچھی رینکنگ کی یونیورسٹیز میں کام کرنے کا یہ آپ کو ایک ultimate فائدہ ہوگا again faculty equality وہ بہت زیادہ maintain رکھتے ہیں انہیں funding بھی ملتی ہے projects بھی ملتے ہیں ان کے پاس اچھی labs بھی ہوتی ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں جو top and universities کے اندر covered ہوتی ہیں دوسری جو approach ہے وہ ہے کہ supervisor approach چائنہ میں اب اگر آپ نے دیکھا ہو world politics کو بھی دیکھا ہو world economics کو بھی دیکھا ہو تو چائنہ اس وقت ایک دوسرے number کی super economic poverty بن چکا ہے چائنیز گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس پیسے میں اب جو میں نے observe کیا ہے وہاں پہ کہ central government بھی اور provincial government بھی even city government تار یعنی municipal government تک جو ہے وہ یہ تین layers of governments ہیں یہ اپنی universities کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگا رہی ہیں بہت زیادہ investment کر رہی ہیں اور ان کی investment میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ foreign professors یا ایسے چائنیز جو امریکہ یا یورپ وغیرہ میں settled ہیں تو انہیں واپس لانے کی کوشش کر رہی ہیں بہت زیادہ high salary کے اوپر اور انہیں بہت اچھا package دیتی ہیں in terms of R&D center یا lab equipment تو وہ professors ہیں وہ بھی آکے چائنیز universities کے اندر settle ہو رہے ہیں اب اس میں جو second tier کی universities ہیں third tier کی universities ہیں اب وہ بہت زیادہ investment کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک supervisor اچھا ہو بڑی اچھی profile ہو لیکن آپ کو وہ شاید second tier university میں یا third tier university میں ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہاں financial package اچھا ملتا ہے اس کو اپنی lab establish کرنے کے لئے بہت اچھا package مل جاتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس university میں جاتا ہوں university یہ چاہتی ہے کہ ایسے professors آئیں گے تو ہماری ranking اوپر جائے گی professor یہ تھوڑا سا لالج کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں اپنا personal benefit بھی زیادہ ہیں اور lab کے benefits یا group کے benefits بھی زیادہ ہیں تو وہ ایسی نئی universities میں settle ہو جاتے ہیں تو آپ یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کو بہت اچھے supervisors second tier یا third tier university میں بھی ملیں تو اس کی اس میں جو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں یا جنہیں میں کہتا ہوں کہ ایک پی ایچ بی supervisor کی جو qualities ہونی چاہیے especially with respect to China in general ہم اس پر بال میں بات کریں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ academic background academic background جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایک professor جو ہے وہ چائنہ سے باہت نہیں کیا تو سب سے پہلے جو آپ کو problem آئی گا وہ شاید اس کی انگلیش لینگویج کا آئے گا کہ وہ انگلیش میں communicate نہیں کر پا رہا ہوگا یا اسے difficulty ہوگی یا وہ اس کی پوری grip نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ چائنیز کا ایک اپنا کلچر ہے اور وہ کلچر بہت زیادہ confined ہے وہاں پہ جو میں نے چیز observe کیا کہ students زیادہ questioning نہیں کرتے اور وہاں پہ بھی obedience کا ایک built in culture موجود ہے اور جو supervisor ہے اس کی پاس بہت زیادہ power جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ اپنے طاول کو exercise بھی کرتا ہے تو اس سلسلے میں جو ایسے چائنیز جو foreign countries میں رہے ہیں ایسے امریکہ میں پانچ سال رہے ہیں یورپ میں رہے ہیں تو ان cultures میں رہنے کی وجہ سے ان کی habits جو ہیں وہ تھوڑی سی democratic ہو جاتی ہیں وہ opposition کو بھی سنتے ہیں cross argument کو بھی سنتے ہیں اور ان کے اندر کو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں حضرت justice کو maintain لکھنے کی اور ایک team work کو اچھے طریقے سے maintain لکھنے کی وہاں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے order کر دیا تو اندرسل کو مانا جائیں تو academic background ہمیشہ جو ہے وہ ایک important parameter ہے کہ آپ کو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو potential supervisor ہے اگر اس نے امریکہ میں پانچ سال گزارے ہیں یا یورپ میں گزارے ہیں تو اس کی habits little bit better than other Chinese جو صرف چائنہ کے اندر ہی رہا PhD بھی کی postdoc بھی کی لیکن وہ اندر ہی رہا دوسرے نمبر پر جو ہے آپ کو جو چیز دیکھنی چاہیے وہ ہیں اس کی research publications in total اس supervisor میں کتنی paper publish کیے ہیں کس قسم کے journals میں publish کیے ہیں اور ہر سال میں اس کی publications کا نمبر کیا ہے for example ایک supervisor ہے جس کے سال میں ایک یا دو paper آتے ہیں اور وہ بھی average journal میں آتے ہیں اس کی بجائے آپ کے پاس ایک supervisor ہے جس کے شاید دو یا تین paper آتے ہیں لیکن وہ سبتہ nature cell یا science یا nature communication میں آتے ہیں hell of difference ایک اور supervisor ہے جس کے دس سے پندرہ paper ہر سال جو ہے وہ اس کی lab سے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہی show کرتی ہیں کہ اس professor کی lab کتنی dynamic ہے کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے آپ کو papers بھی چاہیے آپ کو save patent بھی اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن paper تو minimum آپ کو چاہیے اور اگر آپ کے paper اچھی quality کے ہیں اچھے journals میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھی faculty position بھی مل سکتی ہے اور ساتھ میں آپ کو چائنہ سے پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو پوز ڈاگ کرنے کے لئے آپ australia چلے جاتے ہیں یا یورپ چلے جاتے ہیں یا امریکہ چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ چائنہ صرف اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ چائنہ کو ایک base بنایا وہاں اچھی research کی اس کے بعد آگے نکل گئے اچھے کسی country کے اندر پوز ڈاگ کرنے کے لئے تو اس میں آپ کو research publications کو ضرور چیک کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ اس کے پاس projects کتنے ہیں funding کتنے ہیں چائنیز جو scholarship council ہیں یہ جو باقی scholarships ہیں وہ پانچ سے سات ہزار یوان تک جاتے ہیں یہ بھی سے کم بھی ہوں لیکن اگر آپ کے professor کے پاس بہت زیادہ projects ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کی research novel ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس funding ہے اور میں نے بہت سے ایسے professors کو دیکھا ہے جو اپنے students کو beyond the scholarship بھی پی کرتے ہیں for example آپ کو سے three and a half thousand چائنیز scholarship کانسل کا scholarship مل رہے تو two thousand کے قریب جو ہے وہ میرے ایک دوست کو بھی جو ہے وہ ایک professor pay کرتا رہا ہے شنخواہ یونیورسٹی کے اندر تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک handsome amount جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو projects کے دو فائدے ہیں کہ آپ کو کچھ additional funding بھی ملے گی اور ساتھ میں آپ کا جو professor ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہر وقت novel ideas رہتے ہیں جو وہ projects continuously win کر رہے ہیں اس کے پاس patents ہیں patents جو وہ commercial application کو شو کرتے ہیں وہ کہ PhD میں patents ہونا بہت اچھی بات ہے نہ بھی ہو تو خیر ہے لیکن patent کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا professor جو ہے وہ commercialization of technology کی بات بھی کرتا ہے یہ پوری ایک transition ہے اگر آپ ایسے گروپ میں جاتے ہیں جہاں پہ publications بھی ہیں projects بھی ہیں patents بھی آ رہے ہیں تو آپ یہ ساری جو lines ہیں جو کہ آپ کے carrier کے لئے future میں اہم ہوں گی تو آپ انہیں سیکھ لیتے ہیں اور یہ اگر آپ PhD level پہ یہ سارا کچھ سیکھ لیں تو ultimally آپ اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ جس lab سے آپ PhD کریں گے اگر وہ lab بہت known ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اتنی ہی اچھی opportunities جو ہیں وہ باقی دنیا میں ملیں گے میرے ایک colleague تھے institute of process engineering سے انہوں نے PhD کی تھی نینو میٹیریلز نینو بائیو ٹکنولوجی میں نینو بائیو کیمسٹری میں تو ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے پوسٹ آکھ ملے کاؤسٹ کی جو کہ میرے خیال ہے $5,000 پر منتی اور non-taxable اور fully furnished accommodation ٹکیٹس وغیرہ بھی اور اس کے بعد ماشاءاللہ انہیں ایک میری کیوری کی پوسٹ آکھ ملے آلین کے ادر وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور آپ کا ایک مارکٹنگ ٹول بن جاتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں اس کو کیش کروا سکتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے پی ایچ ڈی جو سپروائزر ہے اس نے پی ایچ ڈی کتنے سپروائز کیے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلے پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ ہیں اس کے پاس اسے تھوڑا سا ٹرکی پارٹ ہے کیونکہ پی ایچ ڈی سپروائزر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے تو اگر اس کا کوئی ٹریک رکوڈ موجود ہے کہ اس نے پانچ دس سٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کروائی ہوئی ہے تو دیکھ میں جی ہی نوز ایچ ڈی لاب بہت مچیور ہے آپ پورے سپ سسٹم میں جائیں گے اور وہاں سے آپ گروہ ہو کے جاتا نکلیں گے لیکن اگر آپ پہلے سٹوڈنٹ ہیں تو اس کے بعد ایج ایج اس لحاظ سے میٹر کرتی ہے کہ جو ینگ پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے ایمبیشیس بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹائم بھی زیادہ دیتے ہیں رگڑا بھی زیادہ لگاتے ہیں لیکن رگڑا اس لیے بھی اہم ہے کہ جو پی ایچ ڈی میں آپ کو رگڑا لگ جاتا ہے تو آپ کی فائن ٹیوننگ ہو جاتی ہے جو سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں وہ اتنے سینئر ہو جاتے ہیں کہ بہت اوقات وہ ٹائم ہی نہیں دے پاتے وہ پھر اپنے نیچے جو پوسٹ آکس ہیں یا اسسسٹن پروفیسرز انہیں کہتے ہیں کہ جی اس سٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی سپروائز کروائیں جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو ٹرانسپارمنگ کروائز کروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے دوران سپروائزر اور پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ کی ڈائریکٹ ریلیشنشپ جو ہے وہ بہت اہم ہیں تاکہ آپ ایکسپیرینس کی وجہ سے لیکن جو سینئر پروفیسرز رہتے ہیں وہ امامی طور پر جو ہے وہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے اس میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جنرل فارمولا یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا پی ایچ ڈی سپروائزر جو ہے وہ فورٹیز میں ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ یم نہ بہت زیادہ سینئر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسے پی ایچ ڈی کریں گے تو سی ہی ویل بی فورٹی فائیو تو سٹیل ہی ہیز فیفٹین ہیئرز اور آپ کا اپنے پی ایچ ڈی سپروائزر کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ آپ کے کیریئر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے میں ایسے پی ایچ ڈی سپروائزرز کو بھی جانتا ہوں جو اپنے اچھے سٹیڈنٹس کو رکمنٹ کرتے ہیں اچھی لیبز کے لیے اچھی جابز کے لیے انٹرنشپ کے لیے تو وہ بیسیکلی آپ کی مارکٹنگ آپ کا سپروائزر کر رہا ہوتا ہے کہ جی سی امریکہ کے اندر ایک اپرچونٹی ہے تو آپ وہاں پوسٹ آف کے لیے چلے جا رکمنٹ کرتے ہیں باقاعدہ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے فائنل تین فیڈبیک ہے چائنیز پروفیسر جو ہیں ان کے ساتھ کچھ ایٹیچوڈ یا بہیویئر کے ایشیوز ہیں کچھ پروفیسرز بہت سٹرکٹ اور ٹائٹ ہوتے ہیں ٹائم آپ کو کلکولیٹر ٹائم جی آپ نے صبح آٹھ سے آپ دس بجے تک لیب میں رہنا ہے لنچ کا ایک ٹائم یہ وان آر ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈینر کا وان آر ہے پاکی سارا ٹائم آپ لیب میں ہوں گے جاتے ہوئے بھی ٹائمنس پنچ کریں گے جاتے ہوئے بھی ٹائمنس پنچ کریں گے تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی سینئر اس لیب میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں یا پاکستانی آویلیبل ہیں تو آپ ان کا فیڈبیک ضرور لیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پی ایش ڈی سپروائزر کا ہیومن ہونا بہت ضروری ہے مشین یا ریبورٹ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کیونکہ ہیومن ہیومنز کو ہیومنز کی طرح ہی ٹرین کیا جانا چاہیے انہیں ریبورٹس یا مشینز نہیں بنانا چاہیے چائنیز کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایشو ہے تو اس کو ایشو کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا لازٹ تینگ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کلائبریشنز ایسے میں نے ٹاپ اینڈ یونیورسٹی کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی انٹرنیشنل کلائبریشنز ہوتی ہیں جن سے آپ کو نیٹ ورگنگ کا فائدہ ملتا ہے نالج ایکسچینج کا فائدہ ملتا ہے آپ ان گروپس میں جا کے پاکنگ ریسرچ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو اچھے پروفیسرز ہوتے ہیں چاہے وہ میڈل ٹیئر یونیورسٹیز میں ہو یا لو اثر ٹیئر یونیورسٹیز میں ہو تو آپ ان کی کلائبریشنز کو بھی ضرور چیک کریں یعنی ان کے پیپرز میں چیک کریں کہ کون سے کو آتھرز ہیں یعنی کن کن یونیورسٹیز میں کیونکہ وہ جو کلائبریٹرز ہیں وہ آپ کے سے فیوچر پوسٹ آک سپروائزر بن سکتے ہیں یا وہ اگر وہ اچھے ریسرچرز ہیں تو وہ آپ کی ریسرچ کو اور امپروف کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تب ہی جو ہے وہ آپ اپنا اوجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے اب اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا اب میں کرائیٹیریا کے اوپر آ رہوں گی ایک کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں وہاں اپنے سپروائزر کو دونے دوسرا جو میں نے آپ کو ریسرچ سپروائزر یا سپروائزر بزارتے خود بہت اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس میں ہمیشہ ہی ٹریڈ آف رہا ہے کہ جی آپ کو یونیورسٹی رینکنگ چوز کرنی چاہیے یا پروفیسر کی کریڈیبیلیٹی جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ دونوں ہی آپ کو فائدہ دیتی ہیں مانوی آدھا در لیکن سی ریسرچ سپروائزر جو ہے اس کو بارحال تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اڈوائنٹیج جو ہے وہ ہے کیونکہ آپ اس کی ڈریکٹ مینٹوشپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تیسری اپروچ جو ہو سکتی ہے اگر آپ بہت اچھے ریسرچر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ you are really talented تو میں آپ کے لیے ایک اپروچ بتاو وہ ہے ایڈیٹوریل بورڈ اپروچ آپ کو اپنے فیلڈ کے ٹاپ جنرلز کا پتا ہونا چاہیے فار اگزیمپل کیمسٹری یا کیمیکل انجیننگ کے پرائیٹ آگی اسے کیمیکل ریویوز جو ہے ایک بہت اچھا جنرل مانا جاتا ہے حالانکہ یہ ریویو جنرل ہے تو اب اس میں اگر آپ چائنہ میں پی اچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اپروچ یہ ہے کہ اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں جائیے اور بورڈ میں جا کے دیکھئے جی چائنہ سے کون کون سے جو آپ پروفیسر جو ہیں وہ کس کس یونیورسٹی سے آ رہے ہیں تو یہاں نوٹ کیجئے کہ ایوین لی ایک وہان یونیورسٹی سے ہیں وہان یونیورسٹی گرینکن بہت اچھی ہے یہ شومنگ یان ہیں چائنیز اکیڈمی اف سائنسز سے اس کے علاوہ جو ہے شومنگ چانگ ہیں صدرن یونیورسٹی اف سائنس ان ٹکنالوجی چائنہ سے نان فین چنگ شامن یونیورسٹی چائنہ سے ہیں اسی طرح اور بھی پروفیسر ہوں گے تو جو آپ کے اسٹیبلش جنرلز ہیں جن کی رینکن بہت اچھی ہے پر ایکزیمپل جیسے یہ گرین کیمسٹی ہے تو آپ گرین کیمسٹی میں یہ دیکھیں تاؤ چانگ دالیان انسٹیٹوٹ آف کیمیکل فیزکس سے ہیں اب جو آپ کا گرین کیمسٹی ہے یا کیمیکل ریویوز یہ اپنے فیلڈ کے مانے ہوئے جنرل ہیں تو اب ان کے ایڈیٹوریل بورڈ کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے that means کہ وہ انتہائی کمپلشٹ دس سرچر ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ چولی سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹیلنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو آپ اپنے فیلڈ کے بیسٹ جنرلز کے ایڈیٹوریل بورڈ میں جائیے اور دیکھئے کہ وہاں چائنہ کے کون کون سے پروفیسرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پھر ان پروفیسرز کی پروفائل کو ڈگ اوٹ کیجئے اور انہیں ای میل کیجئے کہ جی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ اپروچ ہے اس کے علاوہ فینس فیڈبیک اپروچ کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بہت سے فیس بوک گروپس بھی اویلیبل ہیں اس کے جو وی چیٹ کے گروپس بھی اویلیبل ہیں آپ کے ہو سکتے ویٹس ایپ گروپس بھی ہوں تو وہاں بھی آپ کسی پرٹیکلر سپروائزر کے بارے میں اس یونیورسٹی کا پر سٹونٹ ہے تو اسے ضرور فیڈ آپ کا جو سپروائزر ہے وہ کس قسم کا یعنی اس کا بہیویر کیسا ہے اس قسم پہ ہیومن ہے لاشت جو چیز ہے وہ ہے گوگل سکولر اپروچ کہ گوگل سکولر سے ہم کیسے ان چیزوں کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو گوگل سکولر اپروچ کے اندر آپ بلکل بلائنڈ جاتے ہیں جیسے ہم نے ٹاپ رائنڈ یونیورسٹی کی بات کی آپ کو بلکل نہیں پتہ سے آپ کو صرف یونیورسٹی کا پتہ کہ آپ کس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں گوگل سکولر 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 ہیلپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس معاملے میں آپ کو اپنی کی ورڈ کا پتہ ہونا چاہئے کہ آپ کس ایریا میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں میں کچھ ایسے لکھوں گا سی ویسٹ وارٹر اور اس کے بعد جناب میں یہ کہتا ہوں کہ سی میں کہتا ہوں پکنگ یونیورسٹی تو اب میں سرچ میں جاؤں گا اس نے میرے سامنے یہ آپشن کچھ نکال دی ہیں اس میں اینی ٹائم میں جا کر میں اس کو 2020 کر دوں گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 2020 کے اندر کون سے ایسے پیپرز ہیں جو اس ایریا میں جو ہے وہ پبلش ہوئے ہیں پکنگ یونیورسٹی سے اب اس کیس میں آپ دیکھیں کہ جو دوسرے والا ہے رنوویل مکانیزم آف لیٹ ٹو بائی پینسلیم یہ کوئی مایکرو ارگنیزم ہے ان موبلیزیشن ارزورپشن اور بائیو اکیمولیشن یہ بسیقلی ہے مایکرو بیالوجی کا لیکن میرا جو ہے وہ ارزورپشن تیسرے والا مجھے تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگ رہے میں تیسرے والے کو کلک کرتا ہوں کہ تیسرے جو پیپر ہے اس کے اندر کون 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 جو ہیں وہ کو آثور ہیں تاکہ میں وہاں سے چیک کر سکوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر پیکنگ یونیورسٹی جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا پروفیسر ہے جو ان ایریاز میں کام کر رہا ہے مائکرو سفیر ایڈزوربنٹ فر ایفیشنٹ ایوی میٹر ایڈزورپشن یہ ہے تو شنخوا کے لگ نہیں رہے کیونکہ اس میں ایفلیشن آ نہیں رہے ہم اس کو یہاں سے دیکھ ہم آتھرز میں آگئے ہیں آپ شو مور میں جائیے آپ کو یونیورسٹی کے نام بھی بتا رہے گا اب یہاں دیکھئے یہاں پہ بی ہے سٹیٹ کی لیبارٹری آف نیو سرامکس این پروسیس شنخوا یونیورسٹی بیجنگ یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی چائنہ کی جو میں سرچ کرنا جا رہا ہوں تو بی میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والے جو ہیں وہ پروفیسر صاحب ہیں یہ اور ان کا نام جو ہے یعنی یہ ارکی ڈبل ایفلییشن ہے تو اب اس پروفیسر کو جو ہے وہ میں جا کے اگر میں اسے سرچ یہاں سرچ کرتا ہوں اور گوگل میں جا کے جاتا ہوں وہاں پہ ریسرچ گیٹ پروفیل جو ہے وہ آ رہی ہے وہ وہ سے جا کے چھک کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہیں نون اکسیڈائز سرامکس میں ہیں سکول آف میٹیرئیل سائنس ان انجیننگ کے ہیں یہ ان کی افلییشن آ رہی ہے یہ ان کے ٹاپکس ہیں کیمسٹری میں اور یہ غالبن ان کے چیپٹرز ہیں پروجیکٹ ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم ان کو ڈھون سکتے ہیں کہ ہمارے جو یعنی جس ریسرچ کے ساتھ ہم انٹرسٹڈ ہیں کس قسم کا کام کر ہے اگر آپ یہاں دیکھ تو ان کا زیادہ تر کام سرامکس کے اردگرد ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایڈزاپشن میں آتا ہے لیکن جو ایڈزاپشن میں دونڈ رہا ہوں اس میں وہ فال نہیں کرتے تو اس طرح سے یہ ہمارے لئے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے ہم ان کو دون سکتے ہیں اگر ہم انہیں یہی سرچ کرنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کو اس کے اندر بھی سرچ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کوئی اور پیپر بھی لکھے ہیں تو اس میں ہم اس سرچ میں چلے جاتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اور کوئی پیپر جنگ ہیں یا نہیں ان کا نام کو زیادہ اپیر نہیں ہو رہا یہ ایک پیپر ہے کہ یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا تام کر رہے ہے لیکن یہ کوئی اور ہے کیونکہ وہاں پہ امنام بھی ہوتے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ مختلف جو ہیں وہ ایسے ریسرچرز کو ڈھوم سکیں جو اس قسم کا تام جو ہے وہ کر رہے ہوں اس کے علاوہ بھی یہ بھی ہے چلیں اس پیپر کو دیکھتے ہیں یہ اس ٹی میں چھپا ہوا ہے یہ پیپر اور اس میں مرام انڈل سائنس اینڈ نیو انرجی ٹکنالوجی ریسرچ سینٹر شنخ اور دیکھیں کہ آپ کو اس طرح سے وہ کچھ نہ کچھ لنک ان کے درمیان مل گیا ہے اب آپ کو بزاہ تو یہ پیپر مل ہے اس ٹی جو انورمنٹل سائنس کا ٹاپ ٹیر کا جرنل ہے اب اس میں آپ جائیے سمپل ان کا جو کورسپورننگ آتھر ہے جس کے ساتھ سٹیرک لگا ہوا ہے اگر آپ یہ سٹیرک دیکھیں گے تو یہ ہانگ کانگ کے بھی پروفیسر ہیں یہ شنخ کے بھی پروفیسر ہیں دونوں ہی ان کے ساتھ آپ کو دونوں ہی انفرمیشن مل رہی ہے تو آپ بتائیے کہ ایک ایسا پروفیسر جو ایس ٹی لیول کے جرنل کے اندر پنی ریسرچ کو پبلش کر رہا رہی ہے تو یہ پروفائل بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے پیپر چھپ رہے ہیں تو ان کے چار پیپر جو ہیں وہ ایس ٹی کے اندر ہیں آپ ان کی فردر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کام کرتے آ رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنے ایسے پروٹینشل سپروائزر کو ڈھون سکتے ہیں یا آپ اسی کا نام لکھ کے فردر آپ اس کی سائٹیشن دیکھ لیجیے کہ کس کس نے ان کے کام کو سائٹ کیا ہے اور یہ کیسا کام کریں ایفلیشن تو آپ کے پاس آئی گئی ہے آپ ان کی ایفلیشن کو ہی جی کون ہیں جن کو ہم جا کے یہ ہے نیو نیرڈی ٹکنالوجی سینٹر جس کی ہم بات کر رہے تھے اب اس میں چلے جائی اس میں پیپل ہے پیپل میں فکیلیٹی ہے اور فکیلیٹی میں آپ کون کا نام یاد رکھنا چاہئے میں تو بھول گیا ہوں چلیں کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے سامنے اور فائنلی پوسٹو کی فارم میں یا کسی جاب کی فارم میں یا فوران امیگریشن کی فارم میں آپ کو فائدہ ہو تب ہی آپ کے لئے ایڈوانٹی ہے پرنہ اگر صرف پی ایچڈی کرنے جا رہے ہیں کہ میں چائنہ جا رہا رہا ہوں اور میں وہاں پی ایچڈی کروں گا پی ایچڈی کی دیگری شاید آپ کو مجھ جائے گی لیکن پھر آپ کو فیوچر میں اتنی ہی پرابلم ز ہیں وہ فیس کرنے پڑے گی جب آپ پی ایچڈی کرنا چاہتے ہیں تو میری سیجیشن یہ ہے کہ چائنہ سے اچھے سپروائزرز کے ساتھ اچھے گروپ اور لیب سے پی ایچڈی کریں تاکہ وہ لائف لانگ آپ کے لیے ایک اچھا ایسٹ ہو جاتا میں جانتا ہمارے ساتھ وہاں پہ پیکن یونیورسٹی کی ایک خاتون تھی کچھ میل بھی تھے لیکن خاتون کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا تھا کہ انہوں نے پی ایچڈی کے دوران چار پیپر لکھے اور چاروں کے چاروں ایڈوانس میٹیریلز میں اور میرا خیال ہے کہ ایڈوانس میٹیریل کا ایمپیکٹ فیٹ کوئی پچیس کے قریب ہے اور ٹاپ کا جرنل ہے میٹیریل کیمیسٹری کے حوالے سے تو اگر آپ کے چار پیپر ایڈوانس میٹیریل میں ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ اچھی سے اچھی افرشنیٹی مل چکتی اسی طرح پیکنگ کے ایک کلیگ تھے جنہوں نے پیکنگ سے پی ایچ کی ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے پیپر لکھے اور اس کے بعد پھر پہلے پہلے پوسٹ وک آفر کی اور پھر مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آسٹریلیا کسی یونیورسٹی میں آج کل پوسٹ وک کر رہے ہیں میں اپنے دوست بھی آپ کو بتایا کہ اس کے بھی ایڈوانس میٹیریل میں پیپر تھے دو اور پیسہ بھی کمائیا اور اپنی ریسپیکٹ اور ریپیوٹ بھی کمائی اور فائنلی آج کل ہالن کے اندر یونیورسٹی میں میری کیوڑی پوسٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی ہائیلی پیڈ اور اس وقت میرے خیال دنیا میں سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ پوسٹ میری کیوڑی کی پوسٹ سمجھی جاتی ہے تو وہ صرف اس